آپ نے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھنا علماء دیومن کے نزدیک شرک ہے علماء دیومن کے نزدیکی عقیدہ رکھنا شرک تو ہے لیکن خود علماء دیومن کی کتابوں سے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت ہے نے خودی شرک کا فتوہ لگایا اور خودی اس فتوے کی زد میں آگئے سب سے پہلے تو آپ نے ہمارا پوچھا آپ علماء کے نزدیک یہ این توحید کیسے ہے وضع پرمائیے سنیاں قرآن مجید قرآن حمید کی آئت کوئی حافظ صاحب بیٹھیں بھئی کوئی حافظ ہیں ارے اتنی معفل میں کوئی ہیں حافظ صاحب ذرا قریب آجا حافظ صاحب ہوں ہاں کرتے رہوں میں آیتیں پڑھوں گا میں حافظ نہیں میں حافظ نہیں ہوں جب پڑھتا جاؤں تو آپ ذرا تضبیق کرتے جائے کہ میں نے صحیح پڑھا ہے اتنی حمایت آپ کرتے جائے دور شریف اللہم؛ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مآلہ مجید قرآن وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ سید یا رسول اللہ تہلی آئیت اللہ تعالیٰ عام لوگوں پر غیب کو مطلع نہیں کرتا بلکہ اس کے لئے اپنے رسولوں کو چن لیتا ان پر غیب کا انتشاف ہوتا سورہ جن فرمایا اللہ عالم الغیب ہے اپنے غیب کے خبر کسی کو نہیں دے ان کو علم غیب کا فرماتا ہے دو آیت تیسری آیت ہمارا رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے غیب بتانے میں کنیوس نہیں ہے اور بخیل نہیں ہے اور اس آیت علماء دیوبن کے شیخ الاسلام مولوی شمیر احمد عثمانی صاحب کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیے کہ وما ہوا اللہ غیب دنین میں انہوں نے غیب کی تاریف تقریباً وہی بیان کر دیے جو علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں اب آئیے مطلع ایک آئے سمات فرمائے فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ میرے حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا تجھے سکھا دیا گیا چار آیتیں ہو گئے اس کے بعد سن لیے یہ جب قرآن مدید فرقہ حمید اس میں کیا کچھ نہیں ہے کتنا ہے اس پر چند آیتیں سن لیے فرمائے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ دَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُمِنْ کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہم نے اُسا نہیں رکھا جس کو قرآن مدید بیان نہیں کر دیا اور یہ آیت ایک جگہ یوں بھی آئی وَلَا أَصْغَرُ مِنْ دَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُمِنْ کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کر دیا ایک جگہ فرمائے وَلَا أَصْغَرْ مِنْ وَلَا أَصْغَرْ مِنْ إِلَّا فِي كِتَابِ مُمِنْ کوئی تر کوئی خوشت ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کر دیا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْ بَفِي یہ قرآن مدید فرقان ہمیں تمام تر معاملات کی تفصیل ہے سب کو ہم نے قرآن میں بیان کر دیا اب آئیے تر خوش سب قرآن میں چھوٹا بڑا سب قرآن میں سب کچھ قرآن میں اب قرآن ہی سے پوچھئے ارشاد باری تعالیٰ ہوا الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکا دیا اب مجھے بتائیے جب پورا قرآن سکا دیا جس میں ہر خوشتر کا ذکر چھوٹی بڑی سب کا ذکر موجود ہے اب حضور علیہ السلام قلم میں کیا شرق اور کیا شبہ ہو سکتا اس لئے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بزات نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جمیع ما کانا وما یکو جو کچھ ہو چکا جو ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دیا سب کچھ عطا فرما دیا اور اس کا ترجمہ عالی حضرت امام حلی سنت کی زبانی سن لیجی فرماتے ہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شہر نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں پھر ایک دیکھ فرما تھے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو حلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو دل جب خدا نہیں چھپا اور کوئی شہر اور کوئی غیب حضور علیہ السلام سے کیا چھپ سکتا لیجے اب آئیے احادیث مقدسہ کی طرف مشکہ شریف کتاب السلام حضور علیہ السلام تشریف لائے بعد اکابیر فرماتے ہیں کہ شاید یہ وہ شب ہے کہ حضور شب مراج اس دن فجر کے نماز میں آئے صحابہ کرام حلی مردوان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کل شب مجھ سے پوچھا فرشتے کس بات میں نظر کرتے ہیں میں نے کہا اللہ تو بہتر جانتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدر میری دونوں شانوں کے درمیان میں رکھ دیا جب درمیان میں رکھا تو کائنات میں جو کچھ تھا مجھ پہ روشن ہو گیا جو کچھ تھا وہ مجھ پہ روشن ہو گیا اور راوی نے کیا دیا کہ حدیث بیان کرنے کے بعد سبحان اللہ ایک تیاری بات اور بیان کر دی فرماER حضور نے یہ فرمایا جو کچھ کائنات میں تھا جو کچھ جہاں میں مجھ پہ روشن ہو گیا اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی راوی کہتے ہیں وہ آیت کیا ہے؟ فرمو آیت یہ ہے وَقَدَا لَكَ نُورِ عِبْرَاہِمَا مَلَقُوتَ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اے میرے حبی اسی طرح ہم نے عبراہیم علیہ السلام کو بھی ملَقُوتَ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ دکھائے اور وَقَدَا لَكَ نُورِ عِبْرَاہِمَا مَلَقُوتَ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کی تفسیر میں ابن کثیر کا قول سننی یہ بات کیونکہ اہلِ حدیث دیوبندی حضرات غیر مقلب ابن کثیر کو اپنا امام مانتے ابن کثیر کے تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ ربِ کریم نے عبراہیم علیہ السلام کو ایک تیلے پر ایک چبوترے پر کھڑا کیا اور اس سے جواب کھڑے ہوئے تو ملَقُوتَ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کی تمام پردیں عبراہیم علیہ السلام کے آنکھوں سے ہٹا دیئے اور عبراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کائنات میں تھا اب آپ بتائیے کہ کیا کمی ہیں اب آئیے دوسری طرف یہ کہتے ہیں علم غیر کے متعلق کتاب موجود ہے میرے پاس کئی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی سمجھے آپ سنیے مطبع رحیمیہ کتب خانہ دیوبند صفحہ نمبر اکاون باون ملائبہ فرمائی کہتے ہیں کہ شیطان ملک الموت کو یہ علم نصے شادی حضور علیہ السلام کے لئے کون سے نصیقہ تھی تمام تک نصوص و رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ شیاطین تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ پاتے اور ملک الموت سارے جہاں کو دیکھ رہے ہیں ایک بطن میں کتنوں کی روح قبض کرتے ہیں تو عجیب غالی خلیل احمد امبیٹوی صاحب کی کتاب کہتے ہیں ان کا یہ علم تو قرآن سے ثابت ہے شیطان ملک الموت کا مگر حضور کے علم کے لئے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے یہ دیکھ لیا کتاب موجود ہے جس کا دیکھ آئے ملازہ کرنا پھر اس کے بعد صفحہ نمبر باون پہ کہتے ہیں شیط محبت روایت کرتے ہیں یہ ان پر چھوٹ منصوب کیا کہ حضور فرما کہ مجید تو دیوار کے پیشے قبیل میں دیگے اس کی دلیل کیا ہے حضور علیہ السلام کے پاس کوئی صاحب ملنے آئے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کوئی اشارہ دیا حضور فرمایت کھون انہوں نے کہا حضور فرمایت کھون میں کا نام بتاؤ انہوں نے اپنا نام بتایا حضور نے دروازہ کھٹ دیا کیسے دیکھا آپ حضور کو تو پتہ ہی کہ دیوار کے پیشے کیا دروازے کے پیشے کیا فرمایت کھون میں کا نام بتاؤ وہ میرے بھائی اتنی بات آپ نہیں سمجھ پا ہے کہ حضور قانون دینے کے لئے آئے کہ قانون بنانے کے لئے آئے فرما میرے غلاموں سنو میں تمہیں یہ قانون بتاتا ہوں جو تمہارے دھر آئے دروازہ تھٹکٹ آئے گھنٹی دے وہ پوچھو تم کے کون وہ کہے میں کبھی دروازہ مت کھولنا پوچھو میں نہیں میں کا نام بتاؤ کون ہے اب جب میں کا نام بتاؤ پتہ لگ جائے گا آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز دوست ہے میرے غلاموں میں تو جانتا ہوں مگر تم نہیں جانوں گے خوستہ کوئی جھکیت آ جائے کوئی دھاکو آ جائے کوئی اچھٹکا آ جائے کوئی جناب غنڈا آ جائے اور تم دروازہ کھول اس لئے پہلے پوچھو کہ تم تمہارا نام کیا اور اس کے بعد میں دروازہ کھولنا تو آپ نے دیکھا اس سے یہ دلیل نکال حضور علیہ السلام دیوار کے پیسے جو ہیں وہ بھی نہیں جانتے تھے حضور کا ارشاد میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے اللہ اکبر یہ تو مختصر بات ہے اور انہوں نے یہ تک اعتراض کر لیا کہ شیطان کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ملک الموت کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ یہ انہیں کی کتابوں میں عزیزانِ گرامی موجود ہے اور اس قسم کے کوئی اور اعتراض فوراں چکری لکھی یہ اعتراض اور مصرح آپ جواب لیجئے گا تو ہم نے تو یہ کہا جیسا کہ آپ نے الزام لگا اور کہا کہ آپ علماء اہل سنت کے نزدی کہ یہ این توحید ہے کیسے توحید ہے یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں کیا اس کا انکار کرو گے توہید باتی رہے گی تمہاری قرآنِ مجید فرقان حمید کا انکار کر کے دائرِ اسلام سے خاری ہو جاؤ گی یا نہیں یہ تو میں نے چھے سات آیتیں بطورِ تبرک پڑھی ورنہ دیشمار القلمة العلیہ صد العفادل بدل مماسی مفتی نیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ لے کرسالہ دیشمار الدلال وہاں ملازہ فرمائی حکم العمت مفتی احمد یار نامزہ رحمت اللہ لے جال حق پہلا حصہ وہاں ملازہ فرمائی